موسیقی سی ڈبل اے اور این آر سی کے ویرود میں شنیوار کو ممبئی کے آزاد میدان میں ایک مہا مورچے کا ایوجن کیا گیا جس میں پورے مہاراشتہ راج سے قریب 65 سنگٹھنوں نے حصہ لیا اس مہاریلی کو کئی وقت آؤں نے سمودھت کیا اور سبھی نے موڈی سرکار سے سی ڈبل اے اور این آر سی خانون کو واپس لینے کی مانگ کی اس مہا مورچے کو فلم امنیتہ سوشان سنگھ کے علامہ کئی راجنیتاؤں نے سمودھت کیا امنیتہ سوشان سنگھ نے کہا کہ میں بجنور کا رہنے والا ہوں ڈلی کے ایک کمپنی میں لگی آگ کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مشرب نے اپنے دوست شوبیت کو فون کر کے کہا کہ دوست میرے پریوار کا خیال رکھنا آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ کہا سوشان سنگھ نے اس مہا مورچے میں ابھی کل پرسوم گرہ منتری جی کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں سبھی ناغریکوں کو شانتی پونڈ پروٹیسٹ کرنے کا پورا عدھکار ہے لیکن بس نہیں جلانی چاہیے بس وغیرہ نہیں جلانی چاہیے بلکل غلط ہوا اور جس نے بھی بس جلائی ہے اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور وہ دلی میں جو ایک بس جلی ہے میں چاہوں گا کہ آج ہم سب اس ایک بس کو بھاو بھینی شردھانجلی دے کیونکہ ہمارے دیش میں لوگوں کو مارا جا سکتا ہے بھائی لوگ بہت ہیں بہت زیادہ ہیں یوپی میں مار دو بیہار میں مار دو پورے کشمیر میں کرفیو لگا دو آسام میں کرفیو لگا دو لوگ بہت ہیں لوگ مارے جا سکتے ہیں بھائی بسیں کم ہیں بسیں نہیں جلانی چاہیے تھی اس کے علاوہ سماجبادی پارٹی کے مہاراشتہ پردیش ادھاکش ابو آسیم آزمی نے کہا کی مسلمان گاندھی جی کے بیچاروں پر بھروسہ کر کے بھارت میں رکنا پسند کیے لیکن موڈی سرکار گاندھی جی کے بیچاروں کو نہیں بلکہ اب گوڑسے کے بیچاروں سے چل رہی ہے آزمی نے یہ بھی کہا کہ مہاراشتہ سرکار کو انہوں نے سمرتن دیا ہے اسی لئے وہ مہاراشتہ میں سی اے اے اور این پی آ لاغو نہیں ہونے دیں گے سات سو آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کی لیکن کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ کسی مسلمان کو کسی ہندو کو پکڑ کر یہ کہا گیا ہوگا کہ تم نعرے تکبیر اللہ حبار کا نعرہ لگاؤ آج اس دیش میں کیا ہو رہا ہے یاد رکھئے مالی سے عداوت ہے شہدائے چمن ہوں میں مالی سے عداوت ہے شہدائے چمن ہوں میں سرکار کا دشمن ہوں مگر وفاداری وطن ہوں میں مالی کبھی روتبے میں چمن ہو نہیں سکتا مالی کبھی روتبے میں چمن ہو نہیں سکتا سرکار کا مطلب تو وطن ہو نہیں سکتا سرکار کو بدلیں گے مالی کو بدلیں گے تو چمن پھر بھی رہے گا مالی کو بدلیں گے تو چمن پھر بھی رہے گا سرکار کو بدلیں گے تو وطن پھر بھی رہے گا یہ شخص جو آج ڈلی کی گھٹی پر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے اس کی ذہنیت آج سے نہیں شروع سے سب کے سامنے ہے گجرات کے دو آزار دو کے دنگے چوبیس گھنٹے تک ساری پولیس کو گونا کی جو بھی ہونے دو کوئی آئشن کرنے مچ جاؤ اور میں نے پڑھا ہے بابو بجرنگی کا اسٹیٹمنٹ جتنے سیکڑوں مسلمانوں کو کوئے میں ڈال کر جلا دیا وہ کہتا ہے کہ موڈی جی نرندر بھائی اچھی بینچ لائیں گے تو ہم سب کی زمانت ہو جائے گی اور ایک دن وہی کہہ رہا ہے ایک دن اچھی بینچ آئے اور ہم سب نکل کر باہر آ گئے موڈی جی اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں نے کندے سے کندہ ملا کر آزادی کی لڑائی لڑی اور آپ جس پریوار کے ہیں نا آپ کے پریوار کے لوگ تلوے چاکتے تھے انگریزوں کے آپ نے مردوں کی طرح نوائیل نے جڑی آج آپ لوگ گاندھی جی کی گاندھی جی کے اس خورمانی کو بھول کر ناتورام گوٹسے کی جہجہ کار کرتے ہو جبکہ وہیں دوسری اور سماسیوکہ تیش تاشید الوار نے کہا یہ قاقص دکھانے کا جو کھیل چل رہا ہے وہ آپ اور ہم کو کٹ گھرے میں کھڑا کر کے ہماری زمینوں کو لوٹنا چاہتے ہیں تیش تاشید الوار نے یہ بھی کہا کہ بابا صاحب کا دیا ہوا سمیدھان دھارمک راشترواد کو نکارتا ہے بابا صاحب ہم بیٹ کر نے دیا ہوا سمیدھان دھارمک راشترواد کو نکارتا ہے ہمارا دیش اور ہماری دیش کی ناگرکتہ پہلی بار ہمارے سی اے قانون دوہزار انیس نے دھرم اور مذہب کی لکیر کھیشنے کا کام کیا ہے اور اسی لیے ہم اس کو نکارتے ہیں اگر کوئی قانون ایسا بنتا ہے جو سمیدھان کے خلاف ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا آپ اور ہمارا فرض بنتا ہے حالانکہ پورے دیش میں سی ڈبل اے اور این آر سی کو لے کر ویرود پردرشن چل رہا ہے لیکن اس بیچ کندر سرکار اپنا کام کر رہی ہے ابھی پچھلے مہینے ہی این پی آر کو لے کر ادھی سوچنا جاری کر دی گئی ہے مہاراشت کی بات کریں تو یہاں پر ایک مئی سے پندرہ جون کے بیچ این پی آر ہونا ہے ایجونیتہ مہامورشے میں آتے ہیں اور صرف اپنی سیاسی روٹیاں سیکھتے ہیں ان سے اب جنتہ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ مہاراشت میں این پی آر لاغو ہونے دیں گے اسے لے کر اب مہاراشت میں شیو سینہ این سی پی اور کانگریس میں گھما سان شروع ہو گیا ہے فار مور ویڈیوز سبسکرائب ہوں بائی پریس اور ہاں بیل آئیکن دوارا نہ بھولیں موسیقی موسیقی